بسمی نام آمد الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ڈیویجن ٹی وی اپنے کام میں جو ایکسائٹمنٹ ہے مزہ ہے اپنے کام میں جو تفریح ہے جو اپنے کام میں ایک نیا پان ہے نا اٹریکشن جو ہے وہ کیسے آئے گی اور جب وہ آئے گی تو پھر پیسہ آئے گا اس موضوع پر بات کرتے ہیں موسیقی تریف کرتا ہے اور وہ اچھا سوچتا میرے بارے میں جبکہ میں کر دیتا یا جو میں چیز بنا رہا ہوں نا اس کے اندر اگر کچھ ایسا ہو جائے نا تو پھر اس چیز کی جو شیلف کی جو ایک ویلیو بڑھ جائے گی اس کی جو ایک لکس ہے اس میں فرق آ جائے گا یا جو میں جو میں بھی کام کر رہا ہوں نا اس کے اندر اگر جو بھی میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں دن بار وہ میرے مجھے پوچھتے ہیں یا مجھے دعائیں لینے شروع کر دوں خوبصورت جو ہے نا ایکسپیرینس بنا دوں ان کا اس میں نا وہ بہت مزا آئے گا یعنی اور اچھا ہو جائے گا کام اور یا میں جو صبح جن کلائنٹ سا میری کمیٹمنٹ ہے نا ان کی جو کام ہے نا میں آج اس پہ تھوڑا ورکنگ کر لوں زیادہ تاکہ انہیں پتہ لگے کہ یا ریس بندے نے نا کام پہ کافی کام کر کے اور اچھا کر لیا یا میں جو سوچ رہا تھا اس سے اور اچھا کر لیا یہ جتنی چیزیں اگر ہم اپنے کام میں لے آئے نا یعنی انوالمنٹ لے آئے برپور جذبات لے آئے اس کے اندر سوچ لے آئے فکر لے آئے اس کے اندر امانداری خلوص نیت لے آئے تو ہمارا کام جو ہے نا خوبصورت ترین ہو جائے گا کام بہت عالی ہو جائے گا اور جب ہمارا کام اچھا ہو جائے گا نا یعنی کام میں مزہ آ جائے گا کام میں ایکسٹر آور دیں گے کام میں اچھا خیال لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر پیسہ ہمیں بہت آئے گا پیسہ آنے میں نا یہ بیچ میں ایک بیریر ہوتا ہے ہم اچھا کام کرنا نہیں چاہتے پیسہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے دیکھئے پیسہ یا کامیابی جو ہے نا وہ بڑی سمجھدار ہے وہ صحیح کندے پہ بیٹھتی ہے وہ ایسے غلط کندے پہ بیٹھتی نہیں ہے کامیابی جو ہے وہ اس کندے پہ بیٹھتی ہے جو کالیفائی ہو جو کامیابی کا اب ہمیں اپنے کندے کو یعنی اپنے آپ کو ہمیں ایسا اپگریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کو اٹریکٹ کریں کامیابی کو نا ہم بس کامیابی کو نا ہم ہم سے اچھا کوئی ملے ہی نا کامیابی کے لیے ہم بیس چوائیس ہوں بس یہ ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا کامیاب ہیں ہم کام اچھا ہے پیسے ہیں زندگی اچھی ہے خوشحالی ہے برکت ہے اس میں اللہ کی غیبی مدد ہے بلیسنگز ہیں یہ سیرا کچھ تب بھی آئے گا تو سو کام کے اندر ایکسائٹمنٹ کام کے اندر سو فیصد ہونا کام کو انوالمنٹ کے ساتھ کرنا کام کو بہٹ کرنا کام کے بارے میں سوچ و فکر کرنا کام کے بارے میں دن رات سوچنا اور اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنا چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں اپنا بزنس کرتے ہیں آپ کی دکان ہیں آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں کچھ بھی ہیں اگر یہ نہیں ہے آپ یہ نہیں نہ دے رہے تو میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں نہ آپ کے پاس معاشی خوشحالی ہے نہ آپ کے پاس ویسے خوشحالی ہے نہ آپ کے پاس ٹیس آف مائنڈ ہے نہ آپ کی زندگی میں کوئی اٹریکشن ہے نہ آپ کی زندگی کوئی برپور ہے بس آپ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے دیا اس نے آگے ڈیلیور ہی نہیں کیا یعنی جس کو اللہ نے دیا کہ یار یہ بانٹ دو اس نے بانٹا ہی نہیں اس نے کہا میں لوگوں کو کیوں بانٹوں کیا فائدہ وہ سارا خود رکھا اس نے کتنا خوشحال سکتا تھا وہ خراب ہو گیا وہ بانٹ دیتا کسی کی خوشی دے دیتا کسی کو مطمئن کر دیتا کسی کو اتمنان دے دیتا کسی کو اچھی راستہ دکھا دیتا کسی کا ایکسپیرینس اچھا بنا دیتا اس کا ٹرسٹ آ جاتا دنیا خوبصورت ہو جاتی تو سو جب تک کہ ہم اپنے کام میں ایکسائٹ پڑھنا لے کے آئیں قابل فخر طریقے سے کام نہ کریں ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا اور ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا تو ہمیں معاشی خوشحالی نہیں ہوگی پرابٹیویجن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پرابٹیویجن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لئے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسیٹس بنانے ہیں اساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردہ سے انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی